اگر کوئی اپنے غریب رشتداروں کو چھوڑ کر زکاة اور نفلی صدقہ دوسروں کو دے تو کیا اس کا یہ صحیح ہے سواب ملے گا مکمل سواب ملے گا یا کم ہو جائے گا دیکھیں ہمارے اکابرین نے ایسی حدیثیں نقل کی ہیں یہ حدیث میں موجود ہے خدالہ حضرت امام علیہ السنت نے فتح و رضویہ میں یہ حدیث نقل کی کہ جو اپنے قریبی رشتداروں محتاج رشتداروں کو چھوڑ کر کسی اور جگہ صدقہ کرتا ہے اللہ اس کا صدقہ قبول نہیں کرے گا اس لئے اگر آپ صدقہ کرنا چاہتے ہیں کوئی قریبی رشتدار ہے اور کسی اور جگہ بھی آپ کرنا چاہتے ہیں تو تھوڑا سا ان کے لئے بھی حصہ ضرور رکھیں انہیں محروم کر کے کسی اور کو دینا یہ شرعان جائز نہیں سب سے پہلے اپنے قریب ترین رشتدار ہوں اس کے بعد دوسرے لیکن یہ بہضاحت میں کر دوں کہ ہمارے ہاں غربت جو ہے وہ ہماری خود قائم کردہ ہوتی ہے پروپرٹی ہے زمینیں پڑی ہوئی ہیں وہ نہیں بیچ رہے پروپرٹی نہیں بیچ رہے سونا پڑا ہوا ہے زیور وہ اپنا سنبھال کے رکھا ہوا ہے باقی سیلری اتنی نہیں ہے گھر میں تھوڑی تنگ دستی تو بولتے ہم غریب ہیں غریب کہاں ہیں آپ کے پاس تو بہت بہت مال ہے اور جب تک مال ہے تب تک انسان مطلب نہ لے یہ افضل اور اولہ ہے تو اس لئے اگر کوئی رشتدار یوں دیکھتا ہے کہ ان کے پاس اتنا مال موجود ہے بیچ نہیں رہے بخل کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے اور پھر یہ مانگنے کے لئے تیار ہیں اب وہ کسی اور کو دیتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے اب تو بالکل صحیح ہے بات ہے کہ جب وہ واقعی محتاج ہو اس کے پاس کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کو بیچ کے گزارہ کر سکے غریب ہے فقیر ہے پھر بالکل اس کی مدد کرنی چاہیے